اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ الزمر کی آیت نمبر 53 میں ایک بہت ہی خوبصورت سے انعام کا اعلان فرمایا ہے اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت پورے جوش پر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل کہتی جئے یا عبادي الذین عسرفوا ولا عنفسهم لا تقنتوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الزنوب جميعا انہو هو الغفور الرحیم وعنیبوا الى ربکم واسلموا لہو من قبل ان یعطیكم ان یعطیكم الازاب وهم لا تنصرون آپ کہہ دیجئے یہ کس کو کہا جا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ہر قرآن پڑھنے والے کو ہر قرآن کے قاری کو ہر قرآن کے پڑھنے والے کو قرآن کے معلم کو عالم کو دائی کو مبلے کو سب ہی کو کہا جا رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے میرے تمام ہی بندوں میں ایک انناؤنسمنٹ کر دیجئے میری ذات صفات اور اختیارات کے حوالے سے یہ انناؤنسمنٹ یا عبادی اللہ زین اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں سے مخاطب ہیں یہاں پر کن بندوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے صرف عبادت گزاروں اپنے اطاعت گزاروں اپنے فرما برداروں تحجد گزاروں روزداروں دینداروں سے مخاطب نہیں ہے یہاں پر یہاں پر کن لوگ اسے مخاطب ہیں ان بندوں سے مخاطب ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم اور زیادتی اور اسراف کا طریقہ اختیار کیا ہے یہ کون سے بندے ہیں اللہ کے کچھ وہ بندے جنہوں نے گناہوں کا ارتکاب کر کے کچھ سرقشی کچھ نافرمانیاں کچھ حکم ادولیاں کچھ حقوق سے اور کچھ حدود سے تجاوز کرنے والے بندوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مخاطب ہیں کہ تم لوگوں نے اگر کچھ گناہ کچھ خطائیں کچھ کمیاں کچھ کتاہیاں کر کے اپنے اوپر یہ ظلم کر لیا کہ اپنے گناہوں کے عمال نامے میں گناہوں کو لکھوانے کا معاملہ اختیار کروا لیا ہے اپنے گناہوں کے پلڑے کے بوجھ کے وزن کا اضافہ کرنے کا معاملہ اختیار کر کے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے تو پھر کیا کرو کیا اب تم مایوس ہو جاؤ مایوسی کیا ہے مایوسی تو کفر ہے نا تو اللہ سبحانہ تعالی کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اگر تم نے بہت سے گناہ اپنے نامہ اعمال میں لکھوا لیے تم نے اپنے گناہوں کے عمال نامے میں بہت سے بوجھ کا وزن کا اضافہ کر لیا تو کیا ہو تم مایوس نہ ہو جانا تم مایوس نہ ہو جانا کہ اب ہم جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتے تم ناؤمید اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا کیوں ان اللہ یخفر الزنوب جمیع عینہ کا مطلب ہوتا ہے بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی سارے کے سارے گناہوں کو بخش دے گا کیسے بخشے گا انہو غفور الرحیم اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ وہ ذات غفور الرحیم ہے بہت زیادہ رحم کرنے والی ہے اور بہت زیادہ بخشنے والی ہے غفور کا مطلب مبالغے کی حد تک بخشنے والا اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالی کی رحمت جوش پہ ہے اپنے سب گناہگاروں فاسقوں فاجروں نافرمانوں سرکشوں سے حدود سے تجاوز کرنے والے اسراف اور زیادتی کرنے والوں حقوق کی کمی کرنے والوں سے اللہ سبحانہ تعالی اپنی رحمت کے عروج میں مخاطب ہے کہ مایوس نہ ہو جانا نہ امید نہ ہو جانا میں اپنی رحمت سے تمہارے سارے گناہوں کو بخش دوں گا بخشنا میری صفت ہے بخشنا میری قدرت ہے میری طاقت ہے اور مجھے بخشنے میں لطف آتا ہے میں سارے بخش دوں گا تم کیا کرنا انیبو الہ ربکم تم میری طرف انعابت کرنا میری طرف رجوع کرنا میری طرف پلٹنا اور پلٹ کے کیا کرنا وَعَسْلِمُ لَحُو اور اللہ کی اطاعت کرنا اس کے مسلم اس کے فرما بردار بن جانا اس وقت سے پہلے کہ تم عذاب میں دھر دیے جاؤ اور پھر اس عذاب سے دوچار ہو کر تمہیں کوئی بچانے والا نہ ہو